اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ونعمتہو ومغفراتہو وجنت الحلالہو ودوزت الحرامہو روح اسلام کنفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت مغیرہ بن شابہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو لوگوں نے گرہن لگتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آسمان بھی ابراہیم کے لئے دکھی ہے جس وجہ سے گرہن لگ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اور جب اللہ چاہتا ہے ان پہ عذاب یعنی گرہن لگاتا ہے اور جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو استغفار کرو اور نماز قائم کر دو اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب گرہن لگ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھبرائے کھڑے تھے جیسے قیامت آ گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ہی مسجد میں چلے گئے اور لمبے لمبے رکوع اور سجود میں نماز ادا کرنے شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کو نماز حصوف کہا جاتا ہے جس کی نیت سے ہی آپ ساری نماز سمجھ جائیں گے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز حصوف کی واسطے اللہ پاک کے مو میرا طرف قبلہ شریف اللہ اکبر جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے گھر والے اہل حانہ اسے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر سورج یا چاند گرہن لگے تو وہ کیا کیا کام نہ کرے ورنہ بچے پہ بورے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ کسی بھی تیز چیز یعنی چھوری، کینچی یا کسی بھی نوکتار چیز کو استعمال نہ کرے سوئے مت، جاگی رہے اور چلتی رہے ایک سیدھی کتار میں چلتی رہے یا ایک سیدھی لائن دروازے یا کمرے کے اوپر لگا دے اس حاملہ عورت کے دماغ میں بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سورج یا چاند گرہن میرے بچے کو نقصان پہنچائے عزیز دوستو یاد رکھیں جو ریڈیشن ہوتی ہیں ہاں وہ سورج گرہن کی ہوں یا چاند گرہن کی ہوں وہ نیو بون بیبی کے لیے یا پریگنٹ وومن کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے کمرے میں ہی رہیں نماز حصوف پڑھیں حصوف سے مراد چاند گرہن ہے چاند گرہن والی نماز پڑھیں اور اگر وہ حاملہ عورت کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھ لے اور جب چاند گرہن ہتم ہو جائے تو ایک تسبیح استقفار کی مکمل پڑھے اور ایک تسبیح اس کی ایک تسبیح پڑھ لے یعنی آپ نے دو تسبیح پڑھنی ہے ایک استقفار کی اور ایک انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور سورج یا چاند گرہن اس کو ذرا بے نقصان نہیں پہنچائیں گے جہاں تک برج کی بات ہے یعنی سٹارز کی بات ہے کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کا آپ صدقہ دیں تو سورج گرہن یا چاند گرہن آپ کے سٹار پر ایفیکٹ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ کسی نے بھی علم نجوم یا آج کل جس کو ہم علم جفر بھی کہتے ہیں یا ہورسکوپ یا اسٹرالوجی اسٹرانومی اس حوالے سے کچھ بھی بیان کیا تو وہ غلطی پہ ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کیا وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اللہ پاک نے ستاروں کو اس دنیا کو مزین کرنے کے لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا کی حبصورتی بھڑ سکے اللہ پاک نے ستاروں کو شیاتین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا جس کو ہم شہاب ساکب کہتے ہیں اللہ پاک نے ستاروں کو خشکی سمندر اور اندھیروں میں راستہ تلاش کرنے کے لیے بنایا تو عزیز دوستو ان تین چیزوں کے علاوہ جس کسی نے بھی سٹارز ستاروں کے لیے یا برج کے لحاظ سے کچھ بیان کیا تو اس نے غلط کیا اور اس نے اپنی زندگی کا حصہ برباد کیا عزیز دوستو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کسی نے بھی اپنی قسمت کا حال جاننے کی کوشش کی تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بحر غم من مغرب حزید سہل لنا اشقالنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حوصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تکنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیب سلامتا